موسیقی السلام علیکم تو کیا آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ایک میڈیکل سٹوینٹ کا دن کیسے گزرتا ہے تو آپ نے آج ایک صحیح لنک پر کلک کیا ہے ہو سکتا ہے آپ کے نظر میں ایف ایسی کے بعد کی زنگی رانکو سے بھرپور ہو لیکن جو یہ زنگی بسر کر رہے ہیں وہ اس سے خوش نہیں یا پھر ناشکلی کا انصر ان سب میں رات چکا ہے تو ایک میڈیکل سٹوینٹ کا دن رات کو تین بجے سونے کے بعد صبح سات بجے جاغنے سے شروع ہوتا ہے نہانے کے بعد ناشتہ کیا جاتا ہے کیونکہ اگر صبح ناشتہ نہ کیا جائے تو سارا دن انسانی ساخت کا متعلق کیسے کیا جائے گا موسیقی اس امید کے ساتھ ہوسٹل سے نکلتے ہیں کہ آج بہت کچھ حاصل ہوگا لیکن یہ تمنہ بھی شاید اقلاحاصل سی ہے اگر آپ ایم بی بی ایس کے پہلے دو سال سروائیو کرنے کے بعد تھرڈ ایر میں آگئے ہیں تو لیکچرز کے بعد کلینیکل روٹیشن ہوتی ہے جس کا مقصد ہوتا ہے کہ آسپیٹل میں جا کر مریضوں کے ہسٹری لینا اس کے لیے ہمیں تو ایک گھنٹے کا موسیقی سفر کر کے آسپیٹل جانا ہوتا ہے موسیقی سے یاد آیا کہا جاتا ہے کہ موسیقی روح کی خیزہ ہے لیکن میرے خیال میں یہ بات آئیٹم نمبر سے پہلے تک رہے گئی ہے جب بھی ہسپیٹل جاتے ہیں ان نازو کندھوں پر ایک ذمہ داری سی معلوم ہوتی ہے مریضوں سے انٹریکشن ہمیشہ ہی خوشگوار رہا ہے دوہزار اکیس کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں ڈاکٹرز کی تعداد مریضوں سے بڑھ جائے گی اس لیے اگر کبھی پیشنٹ نہ ہوں تو ہم ڈاکٹرز ایک دوسرے پر ہی پریکٹس کرتے ہیں خوشی خوشی ہسپیٹل سے یہ سوچ کر نکلتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں ہم اللہ کی مدد سے کسی کی جان بچانے کے قابل ہو جائیں گے اگر کبھی بھوک تنگ کرے تو بریک میں ہلکی پھلکی گزاہ لے لیتے ہیں تاکہ بکیا دو تین گھنٹوں کے لیے ایکٹیو رہیں اکثر اوقات سٹوڈنٹس بھی پریزنٹیشن دیتے ہیں جس سے وہ مزید اچھی ڈاکٹر بن سکتے ہیں اگر آپ بھی اس فیلڈ میں آنے والے ہیں تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی اور پانی پینے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر